پوچھنے والا اللہ ہے اللہ اور اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ میں نے زنا کیا تھا نہ کو کہیں نہیں سکے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور پونہ قرب جوار سے آنے والوں ذرا توجہ تو کرو ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا کیا پھیجا اور اللہ پوچھے گا اور اللہ اکبر کوئی یہ کہنے کی طاقت زبان میں کہاں سے لائے گا کہ اللہ میں نے رات کی تاریخیوں میں زنا کیا تھا ذرا سوچو تو سہی زنا کرنے والے جوانوں سے پوچھتا ہوں ذرا توجہ تو کرو پوچھنے والا اللہ ہے اللہ اور اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ میں نے زنا کیا تھا نہ کو کہنی سکے گا نہ نہیں کہہ سکے گا جو کیا تھا ہاں کہنا پڑے گا بلکہ اللہ اکبر قرآن کہتا ہے قرآن جو کچھ کر رہے ہو دائے بائے فرشتے لکھ رہے ہیں اور یہ دفتر تمہارے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو اگر مسلمان ہو تو تمہارے نبی کا فرمان ہے اگر معامل ہو تو تمہارے سچے رسول کا فرمان ہے اگر ایمال والے ہو قرآن پکار پکار کر کے رہا ہے کہ گناہ کرنے والوں تمہارے ہاتھوں میں تمہارے عامال کے دفاتر پیش کی جائیں گے اور اللہ فرمائے گا اقرآ کتاب اکر پڑھ تیرے نام اعمال کو کیا پڑھو گے عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالی تھی اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے زنا کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے گانے سنے تھے کانوں میں ایئر فون لگا کے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے اللہ ہو اکبر اللہ اکبر افیر کے معاملات کیے تھے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے نشے میں دھت رہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے شراب پیتے تھے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے نشے کی دمائیں لیتے تھے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے چھپ چھپ کر جو وہ سود کے اور بیاج کے دھندے کرتے تھے وہ سود اور بیاج جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا ایک لکمہ کھانا اور ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کرنا دونوں برابر کام ہے آپ بتاؤ جس نبی نے فرمایا کعبے کے اندر زنا کرنے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر برابر ہے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے اللہ کی بارگاہ میں بیان کر سکو گے وہ دن آنے والا ہے جسے میدان محشر کہتے ہیں جسے حشر کا دن کہتے ہیں اللہ اکبر آج یہ تھوڑا سا تمہید میں ایک بات اور سن لیں اتنی بے باک ہو گئی ہے میری قوم کہتے ہیں مولانا ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے ہم تو ایمان والے ہیں ہم جنت میں جائیں گی نہیں تو کون جائے گا بڑی معذرت کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ سارا معاملہ تو کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہی ہے اس لئے کہ جنہوں نے نہیں پڑھا ان کا ٹھکانہ تو دائمی طور پر جہنم ہے حساب تو ان کو فکر تو ان کو دی جاری ہے آخرت کے لئے تم نے کیا بھیجا اس پر گوھر کرو فکر کرو اور آیت کا تیور دیکھیں دو دو مقام پر اللہ کے ڈر کا ذکر ہے اور اپنے آخرت کے لئے تم نے کیا بھیجا اس پر گوھر کرو پھر اس کے بعد کہتا ہے ایک آیت کی ابتداء بھی اللہ کے خوف سے ہے اور اس کا این بھی اللہ کے خوف پر ہے یعنی کہ بندو اللہ سے ڈرتے ڈرتے کچھ بھیجو اور بھیجنے کے بعد پھر بے فکر مت ہو جاؤ پھر اللہ سے ڈرو اس لئے کہ اگر تم نے ہزاروں سال نے کیا کر لی پھر بھی اگر وہ رد کرنا چاہے تو رد کر دے اور اس نے کسی کے ساتھ مقفرت کا وعدہ نہیں کیا علاوہ الا چند کے جن کے ساتھ کیا ان کے ساتھ مقصوص لیکن ہمارے ساتھ اس کا کوئی مقفرت کا وعدہ نہیں ہے اعلان ہے اس کا وَيَغْفِرُ مَنْ يَشَاہِ میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا توجہ کرنا جس کو چاہوں گا بخشوں گا اور پھر کہتا ہے وَيُعْفِرُ مَنْ يَشَاہِ اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور پھر گوھر کریں اگر نبی کے سگے چچا کو عذاب دینا چاہوں تو اس کو بچوں کی شکل میں نبی کے سگے چچا کو بچوں کی شکل میں جہنم میں داخل کروں گا تمہاری آنکھوں کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آذر بچوں کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ تمہیں پتا چل جائے جب اگر چاہتے ہیں تو نبی کے چچا کو بھی جہنم میں ڈال دیتے ہیں نبی کا سگا بیٹا کنان کی شکل میں نو علیہ السلام کی بیٹے کی شکل میں اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سے بڑھ کر بھی کوئی ثبوت چاہیے آخرت کی تیاری کے حوالے سے اللہ اکبر یہ بات اگر میں اپنی طرف سے کہوں لوگوں کو لگتا ہے کہ مولوی لوگ زیادہ ڈراتے ہیں میرے عزیز جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور قرآن کہہ چکا لائیس آمین آلک اس کے عمل اچھے نہیں ہے تو نسبتیں ختم ہو گئی جب نبی کا بیٹا ہونے کی نسبت برے عمال کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے تو پیری مریدی کی نسبت کیوں نہیں ختم ہو سکتا کتنی مضبوط نسبتوں کی بات کرتے ہیں نسبتیں نسب کا جب خاتمہ ہو سکتا ہے تو نسبتیں وعدے کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکتا اللہ اکبر قرآن کہتا ہے کہ نو علیہ السلام کے بیٹے کی عمل اچھے نہیں تھے اللہ قرآن میں میری اپنی بات نہیں ہے قرآن کو مان